ولید اکبال صاحب اس وقت حافظ حسین احمد صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کا بھی جیسے الطاف حسین کا اور نواز شریف کا موازنہ کیا جا رہے ہیں انہوں نے جہانگیر ترین کا موازنہ کیا اور آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ جو شگر انکوائیڈ رپورٹ ہے اس پہ ان کا اتراز بھی ہے وہ اس سے رد بھی کرتے ہیں قانونی طور پر چیلنج بھی کیا ہے لیکن آج ان کی پیشی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت وہ بھی طبی وجوہات ہیں علاج کروا رہے ہیں اس لیے آنی سکے پیش نہیں ہو سکے جہانگیر ترین صاحب ابھی بھی تحریک انصاف کے رکن ہے نا آج جی بالکل ہیں جی اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے اسے پابندی نہیں ہے لیکن پھر آپ سوال پورا فریم کر لیں سوال کیا ہے جی آپ نے بلکل میں سوال ٹھیک ہے جہانگیر ترین صاحب کا تو ایشو یہ آپ نے نہیں ہے کیونکہ وہ تو نہیں کل کل کسی اے پی سی میں جا رہے جی اگر وہ حافظ صاحب کا جواب دینا ہے لیکن لیکن جیسے جیسے تحریک انصاف نے ایک میار بھی رکھا ہے اور بار بار میاں نواز شریف اور دیگر جی میں بڑا سمپل ہے دیکھیں جی بڑا سمپل جواب ہے میں حافظ صاحب کے حوالے سے بھی جواب دے دیتا ہوں میں خورم صاحب کے حوالے سے بھی جواب دے دیتا ہوں اور یہ تھوڑی سی اس میں قانونی element بھی آتا ہے دیکھیں جب ایک شخص ناہل ہوتا ہے ایک آئینی درخواست کے نتیجے میں جس طرح میاں نواز شریف بھی ہوئے جانیر ترین صاحب بھی ہوئے یہ دونوں ہائی پروفائل کیسز ہیں لیکن اور بھی بہت سے افراد ناہل قرار ہوئے ہیں پچھلے بہت سے سالوں میں جو کہ آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ایک آئینی درخواست کے ذریعے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ کر دیتا ہے جس طرح ہوا اب ناہلی جو ہوتی ہے وہ سیاسی سرگرمی سے نہیں رکتی ناہلی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پبلک آفس نہیں ہولڈ کر سکتے آپ الیکٹ ہو کے ایوانوں میں نہیں آسکتے آپ کوئی اور مشیر یا اس طرح کی کوئی بھی پبلک آفس جو ہے اس کو نہیں ہولڈ کر سکتے یہ اس کا ایک پہلو ہے اور میں آپ کو اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں میاں نواز شریف ڈسکولیفائے ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے آئے تھے اور جگہ جگہ انہوں نے کھڑے ہو کے لوگوں سے خطاب کیا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا وہ سیاسی سرگرمی ہی تھی کیونکہ اس وقت تک وہ صرف ناہل ہوئے تھے باقی نیاب کا مقدمہ ان پر چلا اس کے بعد اور پھر ملزم سے وہ مجرم بن کے جو ہے سزا بھی ہوئی ان کو جرمانہ بھی ہوا دیگر بھی جو ہے سلسلے ہوئے اور میں خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے قانون کا پاکستان کی جورس ڈکشن کا پاکستان کی عدالتوں کی پاکستان کی انتظام کی انتظامیاں کی جو جورس ڈکشن ہیں جو ان کی حدود ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو میاں نواز شریف بیل پہ ملک سے باہر گئے میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل پہ اب بھلے ان کے پارٹی کے افراد جو ہیں وہ یہ کہتے رہیں خورم صاحب اور ان کے دیگر ساتھ یہ کہتے رہیں کہ جی ان کی طبیعت ناساز ہے اس لیے وہ نہیں آ سکتے یہ اس عذر کو نہ عدالت نے منظور کیا ہے اور نہ ہی پنجاب حکومت جس کی تحویل میں تھے جب ان کو بیل ملی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر تو اب اس بیل کی منسوخی پر اور عدالتوں کی طرف سے بھی ان کے اس عذر کے مشترد ہونے پر نتیجہ کیا نکلتا ہے اس پہ ذرا کینڈلی غور کیجئے گا اس میں آپ کے سوال کا بھی جواب ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پاکستان کی جورس ڈکشن پاکستان کی حدود پاکستان کے کوٹس کے جورس ڈکشن اس کی انتظامیہ کی جورس ڈکشن میں ہوتے آج یا آنے والے کل جس دن وہ اے پی سی ہے تو وہ جیل میں ہوتے جیل سے آپ خطاب نہیں کر سکتے کسی کو جیل سے آپ نہ جلسے کو خطاب کر سکتے ہیں نہ ٹویٹر میسج بھیج سکتے ہیں نہ ٹی وی پہ جا سکتے ہیں نہ زوم کی میٹنگ جوائن کر سکتے ہیں جس بھی ورچول ہو لیکن بات یہ ہے وہ شخص جو جیل میں ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا اب وہ چونکہ جورس ڈکشن سے باہر ہیں پاکستان کا قانون یہی کہتا ہے کہ وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتے وہ سارے کام نہیں کر سکتے اس لیے یہ بالکل جائز ہے یہ کہنا کہ ان کو نہیں اور اگر کسی بھی ذرائع بلاغ کے ذریعے وہ مخاطب ہونا چاہیں تو پاکستان کا قانون اس کی عدالتیں اس کی انتظامیہ اسے ایسے ہی ٹریٹ کرے گی جیسے وہ شخص جیل میں ہے جہاں پہ وہ یہ نہیں کر سکتے اس لیے وہ یہ اس چیز کو بھی وہ نہیں کر سکتے یہ میرا جواب ہے